تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈس ایپ نے سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے جس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ اپنے فون کی ویڈس ایپ کو کہیں پہ سکین کرتے تھے تو آپ کے فون پہ نیٹ ہوتا تھا تو وہاں پہ اون ہوتی تھی اگر نیٹ بند ہوتا تھا تو وہاں پہ اون نہیں ہوتی تھی لیکن اس نیو اپ ڈیٹ میں اب کیا ہوگا کہ آپ ایک ویڈس ایپ نمبر کو پانچ لوگ یوز کر سکتے ہو چاہے وہ فیملی ممبر ہو یا کہیں پہ بھی آپ نے یوز کرنا ہو تو وہ آپ یوز کر سکتے ہو آپ کے اس میں فون پہ نیٹ ہونا ضروری بھی نہیں ہے تو یہ مسئلہ دراصل پیش کس طرح سے آتا تھا کہ کیا ہوتا تھا جب میں گاؤں چلا جاتا تھا تو پیچھے جو آفیس میں میرے پاس ویڈس ایپ جس پہ ہم سارا کام کرتے ہیں ویڈس ایپ پہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ویڈس ایپ جب انہوں نے یوز کرنی ہوتی تھی تو مجھے اپنے فون کا نیٹ اون رکھنا پڑا تھا اور وہاں پہ دو ایلی ڈی ایک سرور کے ساتھ ک بند ہو جاتا تھا تو اب کیا ہوگا نہ تو آپ کو نیٹ کی ضرورت پڑے گی نہ ہی آپ کو ایک جگہ پہ اون کرو گے تو دوسرے سائٹ پہ بند ہوگی اب کیا ہوگا کہ آپ بغیر فون کے ایک بار سکین کرو گے چار ڈیوائس پہ اور چاہے وہ کسی کو بھی آپ سکین کرو ہو یا آپ اپنے لیے کرو تو اس میں کیا ہوگا آپ چار ڈیوائس پہ سکین کرو گے آپ اپنا فون بند بھی کر دو گے تب بھی وہاں پہ وہ چلتی رہیں گی آپ کی ویڈس ایپ تو اس کو جوائن کس طرح کرنا ہے اس سویچرز کو وہ میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایک ویڈس ایپ نمبر کو پانچ لوگوں کے پاس سیم ٹائم میں اوپن کر سکتے ہو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک تو یہاں پہ آپ کو میرے فون کا ڈسپلی شو ہو رہا ہوگا تو میں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے ویڈس ایپ اون کر کے دکھا دیتا ہوں کوئی بھی ویڈس ایپ وہ سیمپل ویڈس ایپ وہ یا بزنس دونوں میں فیچر آئے ہیں جب سے یہ اپ ڈیٹ ہوئی ہیں دو ہفتے سے تو اس میں بہت ساری موڈیفکیشن کی گئی ہے جس میں سے سب سے زیادہ خاص فیچر یہ والا تھا تو وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤں گا اور بتاؤں کہ آپ اس کو کس طرح سے جوائن کر سکتے ہو کس طرح سے یوز کر سکتے ہو تو یہاں پہ میرے پاس فون اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں ویڈس ایپ کے تھری ڈوٹس پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لنک ڈیوائس پہ میں کلک کرتا ہوں جیسے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک نیو اپشن ہے یہاں پہ ملٹی ڈیوائس بیٹا کا تو اب اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی آپ یہاں پہ جوائ سکین کر سکتے ہو سکین کرنے کے بعد آپ اپنا فون بند کر کے رکھ بھی سکتے ہو پھر بھی وہاں پہ وہ چلتی رہیں گی آپ کے فون پہ نیٹ ہونا ضروری نہیں ہے جیسے کہ پہلے کیا تھا کہ آپ کے فون پہ نیٹ سلو ہو جاتا تھا آپ ڈیک سٹوک پہ آپ کے پاس نیٹ صحیح ہوتا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ میسی کرتے تھے وہ لوڈنگ پہ رہتا تھا جب تک آپ کے فون کا نیٹ سٹیبل نہیں رہتا تھا تب تک وہ میسی سینڈ نہیں ہوتا تھا اب اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو تو میں آپ کو یہاں پہ فریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جتنی میرے پاس ہو سکتے ہیں میں ڈیوائسز اوپن کر کے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے میں لنک ڈیوائس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ وہ کیو آر کوڈ سکین کرنے کا کیا رہا ہے تو میں سب سے پہلے یہاں پہ اپنے پی سی کے اندر جو پہلے سے انسٹال وٹس ایپ ایڈ ڈیکسٹوک اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو اس کی مین فیچر یا خاص بات کیا ہے جو ڈیکسٹوو والی وٹس ایپ انسٹال کرنے کی اس میں آپ کارلز بھی کر سکتے ہو ویڈیو کارل آر ڈیو کارل آپ بغیر فون کو ہاتھ لگایا ہے بغیر فون کا کیمرہ یوز کیے آپ کارل کر سکتے ہو اور ریسیو بھی کر سکتے ہو تو اس میں اب کیو آر کوڈ سکین کرنے میں اوکے پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کیو آر کوڈ پہ یہاں پہ لے جاتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ایک ڈیوائس اوپن ہو چکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پہ پہلے لوگو کچھ اور آتا تھا یہاں پہ ڈیکسٹوپ کا اب آرہا ہے کہ وٹس ایپ فور ڈیکسٹوپ بیٹا تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ فور ڈیوائس یوز کر سکتے ہو آپ سیم ٹائم پہ یہاں پہ میں نے ایک اوپن کر کے دکھائی ہے اگر میں دوسری آپ کو اوپن کر کے دکھاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو میرے پہلے والی سکین کی وہی وٹس ایپ پہ وہ بند نہیں ہوگی تو یہاں پہ دوسری وٹس ایپ میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ لنک ڈیوائس پہ کلک کرتا ہوں اوکے پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں سکین کروا لیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس دو جگہ پہ اوپن ہو گئی ہے اگر ہم پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر پہلی ڈیوائس پہ سکین کیا دوسری ڈیوائس پہ سکین کرتا ہی وہاں پہ وہ لوگ آؤٹ ہو جاتی تھی اور ادھر اوپن ہو جاتی تھی اب آپ ایک ٹائم میں چار ڈیوائس پہ اون کر سکتے ہو چاہے وہ فون ہو ڈیکسٹوپ ہو لیکٹوپ ہو کچھ بھی ہو آپ اس طرح سے ایک وٹس ایپ نمبر کو چار لوگ یوز کر سکتے ہو اس نے اس سے اکر ہوتا ہوں مجھے پاس وائی فائی ایک ہم بند کر دیا وائی فائی بند کرنے کے بعد میں یہ چل رہی ہے میں م 항상 کرادٰ ہوں میں م 항상 ہائی کی been sent زا تم میazo فکر میںp پہ میفی سنتکے ہو گیا آپ دیکھوںی جہاں دوسرےğu سائد پہ بھی م 1080 ہی سنتکتے ہو جاتا ہے اب دونوں سائدوں پہ بند کر رہا ہوں بند کرنے کے بعد میں نے م College Summit میں نے آپ سے اوپن ہی جائیں بھی اوپن کر Birth کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ اوپن نہیں ہوتی تھی نیٹ جب تک آپ کے فون میں کنیکٹ نہ ہو تو یہ دیکھو میرے پاس فون پہ نیٹ بھی بند ہے اور یہاں پہ میرے پاس وٹس ایپ بھی اوپن ہو چکی ہے تو یہ فیچر بہت سارے لوگوں کو پہلے سے ویٹ تھی تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری وٹس ایپ کو سپائے کرنا تھا دیکھنا تھا اپنے پاس تو وہ اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا تو آپ اس طرح سے کسی بھی وٹس ایپ کو اپنے پاس سکین کر سکتے ہو اور بغیر کسی انٹرنیٹ کے فون پہ انٹرنیٹ ہونا لازمی نہیں ہے آپ اس کو ہر ٹائم یوز کر سکتے ہو اور میسی کو اس طرح سے پڑ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو کر سکتے ہو تو یہ ہی تھی آئی کی ماری ویڈیو تو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور وٹس ایپ کے بارے میں اوڈ انفرمیشن چاہیے تو آپ میرا چینل کو سبسرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آتا رہے اور بھی وٹس ایپ کے بہت سارے فیچرز آئیں جیسے جیسے میں ٹیسٹ کروں گا ان کو فائنل تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو مین فیچر جو سب سے بڑا فیچر مجھے لگا جو ضرورت تھی بہت سارے یوزرز کو وہ تھا یہ والا کہ فون پہ نیٹ نہ بھی ہو ہمارے پاس چلتا رہے اور دوسرا انہوں نے دے دیا کہ آپ چار ڈیوائسز پہ ایک ٹائم میں کنیکٹ کر سکتے ہو تو یہی تھی آئی گی ہماری ویڈیو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ